اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ شاہد حسین جویا بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے گلی ڈنڈا، پیل چھوٹ، کھڑی چھوٹ، اڈا کھڑا، باندر کھلا، بانجو، کوکلا چپاتی وغیرہ وغیرہ وقت بدلا، انداز بدلا، کھیلنے بدل گئی آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پاپا مجھے فلائنگ کیڈ لے دو مجھے فلائنگ بیٹ مین لے دو مجھے ہیوی بائٹ لے دو مختلف عجیب و غریب چیزیں جو ہم نے سنی بھی نہیں ہوتی ہو بچے دیوانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ لے دو ہمیں وہ لے دو تو ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے میری باتی جی مجھے کہہ رہی تھی کہ بڑے پاپا مجھے نہ وہ لے دیں فلائنگ ہلک لے دیں میں نے سوچا یہ فلائنگ ہلک ہوتا کیا ہے اور میں نے پوچھا میں نے کہو ہوتا کیا ہے تو اس نے بتایا وہ ٹوئے ہوتا ہے کھلونا ہوتا ہے وہ جو انا دی اتنا بڑا سا آدمی ہوتا ہے موٹا سا ہرے رنگ کا وہ ایسے فائٹ کرتے ہیں تو بس وہ بات بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا تو سوچا کہ یہ کیا ہے تھوڑی سی ریسرچ کی تحقیق کی چیزیں تو پتا لگے یہ تو بڑی مارکیٹ ہے آج کل جو ہے نا ہر بچہ انھی چیزوں کا دیوانہ ہے تو تھوڑی سی میں نے یہ ریسرچ کی تو جو جواب ملا وہ یہ ہے کہ فلائنگ بیٹھ مین جو ہے یہ ایک کھلونا ہے پندرہ سو روپے کا ملتا ہے اسی طرح ریموٹ کنٹرول ڈائنوسار بارہ سو روپے کا ملتا ہے فلائنگ ہلک ستارہ سو روپے کا ملتا ہے بچوں کی وہ سلائیڈز جو ہوتی ہیں جس پہ وہ بچے وہ ایسے پسلتے ہیں سات ہزار روپے کی ہے میجک سپائیڈر مین ستارہ سو روپے کا ہے بی بی آٹو سنگ وہ جولہ ہوتا ہے جو خود بہت جولتا ہے وہ ایسے چابیز ہی دیتے ہیں بچے اس میں بیٹھ جاتے ہیں سات ہزار روپے کا ہے میوزیکل بی بی بوسٹر وہ ایسے وہ ٹونٹا آٹی بچہ اس میں لیٹا ہوئے اور وہ کھیل رہے ہیں چار ہزار روپے کا ہے بی بی کیریئر وہ بی اگزہ تھیلہ سا ٹالا ہوتا ہے وہ ایسے جو ہے ستارہ سو روپے کا ہے کیٹز کار وہ بچے جس میں بیٹھ کے وہ سہل ڈالتے ہیں کوئی بیٹری پہ چلتی ہے کوئی یہ وہ ایلیکٹرک چارجنگ دس ہزار روپے کا ہے اسی طرح اپنا یہ جو بی بی پول جس میں وہ بچے نہاتے ہیں وہ پلاسٹک والا وہ رپرز یہ کا حواب بھر کے آٹھ سو روپے کا کیٹز لرننگ ڈیسک وہ جس پہ چھوٹے چھوٹے کھلونے سے بنے ہوتے ہیں تین ہزار روپے بی بی ڈرون بچے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ وہ چھوٹا سا جہاز سب ہوتا ہے ہیلیکپٹر سا ہوس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ ایسے اٹھتا ہے وہ کچہ جو ہے وہ سکرین میں چیزیں دیکھ کے کچھ ہوتا ہے کہ میں جہاز اٹھا رہا ہوں دس ہزار روپے کا بی بی بائک بیٹری والی جی موٹ سیکل ہے ہیوی بائٹ ٹائپ یہ نو ہزار روپے ماسکو نے بچوں کو ایسے پینا آگے وہ ایک دوسرے کو ڈھاتے ہیں دو سو روپے سے لے گے دو ہزار روپے تک تو میں نے سوچا یہ اتنے کے جو مل رہے ہیں ظاہر ہے بچے خریدتے ہیں کہاں سے ملتے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں کون انہیں خرید رہا ہے کون انہیں بیچ رہا ہے مینفیچرنگ کہاں پہ ہو رہی ہے مارکیٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہے تو بڑی مارکیٹ جو نظر آئی ہو ساری چائنا سب چیزیں چائنا سے آ رہی ہیں شتربے مہار بے لگام بڑے بڑے امپورٹر پیٹھ ہیں کراچی میں مارکیٹیں بھری پڑی ہیں لاہور چلے جائیں تو لاہور بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں سے ہول سیلوے چیزیں بہت سستی بکتی ہیں لوگ اپنی شاپس پہ دگانوں پہ لاؤگے اس کو جو نہ بڑا مہنگا کر کے بیچے پروفٹ مارجن میں نے دیکھا اس میں کیا ہے تھوڑا سا ان ریٹس کو لے کے چیک کیا ہول سیلرز کے اور ان کے درمیان جو فرق ہے فورٹی فائیف پرسنٹ تک تھرٹی پرسنٹ سے لے کے فورٹی فائیف پرسنٹ تک لوگ کمارے ہیں یار اس کھلونا میں لوگ خرید رہے ہیں بچے تو بچے ہیں ہم نے زید کرنی ہے ہم نے وہ کھلونا لینے تو وہ تو لینے ہیں تو تھوڑا سا بھی یہ سوچا اور دیکھا ہلکی سی ریزرچ کی ہے ایسے ہی کہ یار یہ اس کی جو شاپ ہے اس پہ لوگ کتنا انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اندازہ ہوا کہ یار پانچ لاکھ روپے سے لے کے پچاس لاکھ روپے تک یہ شاپس پہ لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ٹوئیز کھلونا کی دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں بیچ رہے ہیں ٹھک ٹھک پروفٹ کمارے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی مشورہ دوں اگر کوئی بندہ انویسٹ کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اور بزنس آئیڈیا کی تلاش میں ہے تو کھلونا کا بزنس ونڈرفل بزنس یا اتنا پروفٹ مانو اسی چیز میں بھی نہیں ہوتا تو آپ ٹرائی کریں تھوڑی سے ریسرچ کریں مارکٹ گھومیں پھریں کہاں سے مال آ رہا ہے کہاں بیچ رہے ہیں لوگ کیا ٹرینڈ ہے شہر کے کون سے حصے میں دکان بنائی جائے تو یہ زیادہ چلے گی میرے خیال ہے پوش علاقوں میں پوش علاقوں سے مراد یہاں جہاں پہ لوگ دوزار سے لے کے دس ہزار روپے تک پندرہ ہزار روپے تک بچوں کے کھلونا پہ خرچ کر سکتے ہیں ظاہرے دہاتوں میں تو نہیں چلے گی نہ ہی شہروں کے ایسے حصوں میں جہاں پہ غریب طبقہ یا درمیانہ طبقے کے لوگ رہتے ہیں امیر یا امیر ہوتے ہوئے لوگ یا امیر ہوتے ہیں لوگ نو ہزار کا ہے تو آپ ہمیں آٹھ ہزار کا دے دیں ساڑھے آٹھ کا دے دیں وہاں تو جو آپ نے پرائیس لگا دی لکھ کے وہ پرائیس پر چلتی ہے یہ ان لوگوں کے سٹیٹس کے ہی خلاف ہے کہ جی اس پہ چار سو کم کر دیں اس پہ پانچ سو کم کر دیں اس پہ ہزار کم کر دیں شہروں کے اجسے علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے ریل پیل ہے لوگ خرید و فروس کرتے ہیں شاپکنگ کرتے ہیں تھوڑا سا مہنگا علاقہ وہاں پہ دکان بنائیں اچھی بنائیں بہترین کر کے انویسٹ کریں یہ کاروبار فلاپ ہونے والا نہیں ہے یہ فلاپ ہو نہیں سکتا اس میں بہت پروفٹ ہے ویڈیو دیکھیں اچھی لگے پسند آئے میرا کام دے مشورہ دینا عمل آپ لوگوں نے کرنا اگر یہ اچھا لگے مشورہ میرا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل میں سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھ لیجئے گا شاید حسین جویا اللہ حافظ